کیوں بلی دان کیا ایشو مسیح نے کیا اس نے کوئی باپ کیا تھا نہیں اس نے کوئی باپ نہیں کیا تھا ایشو مسیح اسی لئے آدمی اور عورت کے سنبند سے پیدا نہیں ہوا ہے اس دھرتی پر ایسا کوئی نہیں ہے جو آدمی عورت کے سنبند سے پیدا نہیں ہوا صرف ایشو مسیح ہے جو مریم کی کوک میں پویتر آتما کے سامر سے آیا تھا اور وہ مر کر زندہ ہوا کوئی بھی افتار کوئی بھی مہا پرش اس دھرتی پر ایسا نہیں ہے جو مر کے زندہ ہوا ہے صرف ایشو مسیح ہے اور اس نے ہمارے پاپوں سے ہمیں مخت کیا اپنا لہو اس لئے بہایا تاکہ ہم پاپوں سے مخت ہو جائے ہم اپنے آپ کو مخت نہیں کر سکتے ہم اچھے کام کرنے کے بعد مخت نہیں کر سکتے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کریے اپنے آپ کو سزا دیجئے تو آپ مخت ہو جائیں گے نہیں نہیں غلط فہمی ہے کہ میں اپنے آپ کو سزا دوں ایک قیدی تھا ہتیارہ اس نے خون کیا اس کو پکڑا گیا عدالت میں اس کو لے گئے تو قیدی نے کہا کہ جج صاحب میں مانتا ہوں کہ میں نے خون کیا آپ کہتے ہیں خون کا بدلہ خون ہے اس نے اپنے بیلٹ نکالی اور اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا اور اپنے پورے شریر کو اس نے لہو لہان کر لیا کہتا ہے میں نے ختیا کی تھی اور میں نے اپنا خون بہا دیا فیر انف کیا میں چھوٹ جاؤں گا ججنے کا نہیں قانون کہتا ہے کہ ختیا کی سزا موت ہے تم نے ختیا کی ہے تم کو سزا ملے گی اس لئے آپ نے جو پاپ کیے ہیں اس کی سزا ملے گی اور آپ کے پاپوں کی سزا کیا ہے نرک ہلو وہ مہا پوتر ہے ہم اچھے کاموں سے دس دن ہم نے مارا کوٹا کسی کو خون کیا کسی کا پیسہ کھینچا اور سوار تمہیں اس کو سب کچھ کیا اور اس کے بعد ہم چار دن کہتے ہیں کہ ہم اچھا چھا کھانا کھلا کے ہم پوتر ہو جائیں گے نہیں ہم اپنے آپ کو پوتر نہیں کر سکتے اسی لئے ایشو مسیح دھڑتی پر آیا اس نے اپنا لہو بھایا اور ہمارے پاپوں کے لئے وہ مرا اس نے ہمارے پاپوں کی سزا بھوگی بلیدان کے روپ میں کروس پر اس لئے جب آپ رہتے ہیں ایشو مسیح پر تو آپ کے پاپ شما ہوتے ہیں اور جب آپ کے پاپ شما ہوتے ہیں تو یہ اندکار کی شکتیاں آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں آپ کے اندر پاپ ہے اس لئے اندکار کی شکتیاں آپ کے اندر آتی ہیں اگر آپ پوتر ہو جائیں گے پاپ نکل جائے گا پوترتا کا پوتر آتما آپ کے اندر ہوگا تو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کے اندر کچھ نہیں کر سکتا وہ اندر آنی سکتا اندر ہی آنی سکتا اللہ اس لیے آپ کا وشواس کرنا بہت ضروری ہے ایسی کونسی چیز ہے ایسا کونسا کام ہے جو ہمیں پرمیشور سے دور کر دیتا ہے ایسا کونسا کام ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم پرمیشور سے دور ہو جاتے ہیں چاہے وہ مسیح ہو چاہے وہ وشواسی ہو چاہے وہ انجاتی کا ہو ایسا کونسا کام ہے مرکوس دس کا پچیس سب بھی سام بتائیں گے آج میرے وشیش آج میرے وشیح کا یہ ہی ہے کہ ایسا کونسا کام ہے جو ہمیں پرمیشور سے دور کر دیتا ہے بائبل میں ایک دھنوان انسان ایشو مسیح کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ اے بھلے آدمی اے اتنگرو مجھے اندکال کا سکھ کیسے ملے گا مجھے بتا ایشو مسیح نے بتایا ہے تم حتیہ مت کرو ماباپ کی سیوہ کرو مابیچار مت کرو جوٹی گوائی مت دو اور تمہیں ملے گا اس نے کہا یہ تو میں سب کچھ کرتا ہوں تو ایشو مسیح نے کہا اپنا سارا دھن جو ہے وہ غریبوں میں باتو اور میرے پیچھے ہو لو تمہیں پرمیشور کا آشیش ملے گا سورگ میں تمہیں دھن ملے گا اور وہ دھنوان بھاگ گیا وہاں سے کیا ہوا بھاگ گیا وہاں سے کہ مجھے اپنا دھن دینا پڑے گا ہلو ایشو مسیح دھن نہیں مانگ رہے تھے ایشو مسیح دھن کی چہہ نکال رہے تھے ہم دھن کی چہہ میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں اس لئے ایشو مسیح نے کیا کہا پچیزو چھوٹیز پڑی ہے بیٹا پرمیشور کے راجہ میں دھنوان میں پرویش کرنے سے اوٹ کاسوئی کے ناک میں اسے نکلنا جانا سہج ہے پرمیشور کے راجہ میں دھنوان کے پرویش کرنے سے اوٹ کاسوئی کے ناک میں سے نکلنا جانا سہج ہے پرمیشور کے راجہ میں دھنوان کا پرویش کرنا اتنا کٹھن ہے ایشو مسیح کہتا ہے کہ اوٹ جو ہے وہ سوئی کے چھے میں سے نکل سکتا ہے لیکن دھنوان پرمیشور کے راجہ میں پرویش نہیں کر سکتا اس کا مطلب اسمبہ ہوئے ہلو نہ ہی اوٹ جو ہے وہ سوئی کے نکل سکتا ہے اور نہ ہی دھنوان پیش سالو کیوں کیوں ایسا ہوتا ہے آج میں آپ کو اس وچن پر وشلیشن دوں گا اس وچن کو آج ہم سمجھیں گے دھنوان ویکتی جو ہے وہ پرمیشور کے سو بھاو کو تچھے سمجھتا ہے جب وہ دھنوان بن جاتا ہے جب اس کو پیسہ آتا ہے جب اس کے اندر سیکیورٹی آتی ہے جب وہ کہتا ہے دس بارہ لاکھ میرے پاس ہے میرے پاس گھر ہے میرا دھندہ ہے میری نوکلی ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں سیکیور ہوں تو اس کے اندر پرمیشور کے سو بھاو کی قیمت کم ہو جاتی ہے پرمیشور کا سو بھاو کیا ہے دین تا اور نمبر تا اور پریم دیا سائیم سہنشیلتا praise the lord سہنبھوتی یہ ہے پرمیشور کا سو بھاو لیکن جب پیسہ آتا ہے جب دولت آتی ہے تو ہمارے اندر یہ سو بھاو نکل جاتا ہے ہم اس سو بھاو کو اہمیت نہیں دیتے دنوان انسان سمجھتا ہے کہ یار میں اگر دین بن گیا میں اگر نمرتہ سے کام کروں تو کیسے کام کروں گا اپنے نوکروں سے کچھ گالیاں تو دینی پڑیں گے وہ اگر چھٹی کرے گا تو اس کی چھٹی کٹنی پڑے گی جان کر بھی کہ یہ آدمی بیمار ہے جان کر بھی کہ یہ آدمی بھوکا ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں بن رہا ہے جان کر بھی مجھے انجانہ بننا پڑے گا اپنی اندر سے دیا نکالنے ہی پڑے گا اگر میں ایک دیا دکھائی تو دوسرا بھی بولے گا ہٹاو نہیں نہیں ملے گا کھانا آپ کو نہیں چھٹی ملے گی اے تھوڑا سا بخار ہے کیا پرابلم آئی ہے انسان سمجھتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ میں کروں گا تو میں بوس کہلاؤں گا وہ بھول جاتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی ایک بوس ہے لیکن وہ دینتہ سے ہی کام لیتا ہے وہ پرمشکتی امان پرمیشور اگر اپنی پہ آ جائے نا تو ہم میں سے کوئی نہ بچے کیونکہ ہم روز بے فکفیاں کرتے ہیں ہم روز کوئی نہ کوئی گلتیاں کرتے رہتے ہیں اور وہ ہر پل ہمیں معاف کرتا ہے کیونکہ وہ ہمارا پتہ ہے جسے ہم اپنے بچوں کی گلتیوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں گلتے ہیں بچے کچھ بھی کرتے ہیں نکال دیتے ہیں اوکے کوئی بات ہے چلو اگلے اگلے بات یہ کرنا بھئی ایمین یہی پتہ ہے ہمارا لیکن جو دھنوان انسان ہوتا ہے نا وہ پرمیشر کے سو بھاو کو تجھ سمجھتا ہے آپ کے لئے پیسہ ہے very good پرمیشر یہ نہیں شاہد آپ کے لئے پیسہ نہ ہو لیکن اگر پیسہ ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں سے دینتا جا رہی ہے آپ میں نورتا جا رہی ہے آپ میں دیا نہیں ہے آپ میں پریم کم ہو رہا کسی کے لئے پرمیشر کے لئے نہیں کسی کے لئے تو اپنے آپ کو جانچ لیجئے کہ کہیں پیسے کا اہنکار مجھے ختم تو نہیں کر رہا ہے مجھے پرمیشر سے دور تو نہیں کر رہا ہے کیونکہ اگر پرمیشر سے آپ دور ہو گئے تو شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا اور شیطان آپ کو ختم کرے گا شیطان کا کام کیا ہے ختم کرنا اس کے اندر دیا نہیں ہے وہ آپ کو جھوٹ بول کر آپ کو بیف کو بنائے گا آپ کے اندر سندھے لے کر آئے گا آپ کے اندر کٹھوڑتا لے کر آئے گا اور آپ کو پرمیشر سے دور کرے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ صحیح ہیں یہ وچن غلط ہے پاسٹر غلط ہے کلیسیا غلط ہے آپ صحیح ہیں وہ آپ کو بتائے گا اگر آپ کے اندر یہ بھاونہ آ رہی ہے کہ کلیسیا غلط ہے پاسٹر غلط ہے وچن غلط ہے تو اس کا مطلب آپ کے جیون میں شیطان کام کر رہا ہے یاد رکھیے شیطان کام کر رہا ہے آج میں آپ کو دو تین ادھارنوں کے ساتھ اس وچن کے دورہ بتاؤں گا کہ پرمیشر کا سو بھاو پرمیشر کیوں چاہتا ہے کہ اس کا سو بھاو ہم میں آئے بیس آلوٹ آپ اپنے بچے سے کب وچلیت ہوتے ہیں آپ اپنے بچے کو دیکھ کر کب ٹینشن میں آتے ہیں جب آپ اپنے بچے کے اندر اپنا سو بھاو نہیں دیکھتے ہیں جس زن مستی میں یا گلتیاں کرنے میں کوئی ایسی گلتی بچے آپ کا کرتا ہے دوستوں کو اس انگلتی کر کے کوئی بلینڈر اس نے کر دیا اور وہ گھر پہ آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے یاد میں بھی ایسے کرتا تھا ہاں یاد میں نے بھی کیا تھا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا کہ نہیں یاد یہ کیا کر رہا ہے ہمارے خاندان میں آس تک کسی نے ایسا نہیں کیا یہ کیا کر رہا ہے یہ گلت سنگتی میں جا رہا ہے اس کی سنگتی گلت ہے پریسے لڑ تب آپ گصے میں آتے ہیں تب آپ کے اندر ایک سنشاہ آتا ہے کہ نہیں یاد یہ گلتی کر رہا ہے یہ گندہ گندی راستے پہ جا رہا ہے پریسے لڑ یہ صحیح آدمی نہیں ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں جا رہا ہے شیطان اس کے جیون میں کام کر رہا ہے ایمین ہلو پرمیشور آشیش دے کر آپ کی پریقشہ بھی کرتا ہے کتنوں کو آشیش پسند ہے بہرے گھر سب کے ہاتھ اٹھ گئے کتنوں کو آشیش پسند ہے کتنوں کو آشیش کے بعد پریقشہ پسند ہے آپ لوڑنا ہے پریقشہ نہیں چاہیے پریقشہ نہیں چاہیے کہا ہے کی پریقشہ آپ مانگتے ہیں پرمیشور دیا کر مجھے نوکری دے پرمیشور مجھے دھندہ بڑا پرمیشور مجھے آشیش دے پرمیشور مجھے یہ دے پرمیشور مجھے وہ دے اور پرمیشور کہتا ہے لے 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 اور آپ لے لیتے ہیں جھولی بھر گئی اب پرمیشن آتا ہے کہتا ہے اتنا اس کو دے دے یہ کیا بات ہے یہ پرمیشن نہیں ہو سکتا میں غلط سنا ارے دے دے بھئی ارے گرہ رشنیدار آرہا ہے رشنیدار کو سیوا کر نہیں میرے میں سے کچھ نہیں جائے ایمین انسان کو لینا پسند ہے اور پرمیشن کیا چاہتا ہے کہ ہم لوگ دینے والے بنیں دھیان دیجئے آپ جب تک دینے والے نہیں بنیں گے تب تک آپ مسیح میں استھر نہیں ہوں گے پرمیشن کیوں چاہتا ہے دیں یہ دھنوان بھاگ گیا دیا نہیں کیا مانگا پرمیشن نے اپنا دھن گریبوں کو بات کیوں پرمیشن نے مجھے آشیش دیا ہے کیوں پرمیشن نے مجھے چنا ہے کیوں پرمیشن نے مجھے چھٹکارہ دیا ہے تاکہ میں اور لوگوں کے لیے آشیش کا کارن بنوں ہم دینے میں کیوں پیچھے رہتے ہیں پرمیشن کہتا ہے بائبل کہتا ہے کہ کسی نے اگر تمہیں کبھی ایک گلاس پانی بھی پلایا ہو تو اس کا پرتبال بھولنا مات لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں گانی کا گلاس پی لیا اور بھرا ہوا ہے آپ کوئی دوسرا آیا بھائیا آپ کا رشدار آیا یہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے پربو کہتا ہے اس کو دے دے نہیں نہیں پربو کیا بات کر رہے ہیں اس سے تو میری پیاس بجے گی میرے بچے ہیں ان کی پیاس بجے گی لیکن ایک مہینہ پہلا اسی نے آپ کو پانی کا گلاس دیا تھا وہ بھول گئے آپ اس کا مطلب آپ کو وشواس ہی نہیں ہے کہ پرمیشن دوسرا پانی کا گلاس آپ کو دے سکتا ہے جو آپ کو ایک گلاس پلا سکتا ہے کہ آپ دوسرا نہیں دے سکتا پرمیشن کیا چاہتا ہے آپ کے اندر وشواس پیدا ہو پرمیشن چاہتا ہے کہ میرا سبھاو میرے بچے میں آئے اس نے آپ کو پانے کے لیے اپنا ایک لوٹا پتر دے دیا اور میں کسی کی پیاس بجھانے کے لیے ایک گلاس پانی نہیں دے رہا ہوں کتنا سورت ہی ہوں میں جبکہ اس کے پانی دینے سے میری پیاس بجھی اور آج وہ پیاسا ہے تو میں ایک گل پانی کا گلاس نہیں دے رہا ہوں کیوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہی گلاس ہے بس اس کے بعد دوسرا گلاس نہیں ملنے والا مجھے ہم بھول جاتے ہیں کہ پتہ نے اپنے اکلوتے پتر کو دیا ہے آپ کے لیے ہمیں اس کے صبحاو کو اپنے اندر سے الگ نہیں ہونے دینا ہے یہی پرمیشن پرکشہ کرتا ہے آپ کو دینے کے بعد کیوں وہ کہتا ہے داندہ شاندو کیونکہ دینے پر پتا لگتا ہے کہ ہاں آپ احساس کرتے ہیں کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے پریسے لوٹ لوکہ 21 میں نکالیے ایک سے تین چار وہ کنگال ویدھوا جس کے پاس دو چھوٹے چھوٹے چاندی تامے کے سکھے تھے کون سے سکھے تھے آواز کریں کون سے سکھے تھے تامے کے سکھے کتنے کتنے دو کیا لکھا ہے چھوٹے چھوٹے پریسے لوٹ پریسے لوٹ پڑیے بڑھا ایک کس کا پڑی ہے ایک سے پھر اس نے آکھ اٹھا کر دنوانوں کو اپنا اپنا دان بھندار میں ڈالتے دیکھا اس کے ایک کنگال ویدھوا کو بھی اس نے اس کے نہیں اس نے ایک کنگال ویدھوا کو بھی اس میں دو دمڑیا ڈالتے دیکھا تب اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال ویدھوا نے سب سے بڑھ کر ڈالا ہے آگے کیونکہ ان سب نے اپنی اپنی بڑھتی میں سے دان میں کچھ ڈالا ہے پرانتو اس نے اپنی گھٹی میں سے اپنی ساری جیوکہ ڈال دی ہے ہی مین ہلو ریسالورٹ کیا دیکھ رہا ہے وہ کنگال کو کیا دیکھ رہا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے دو تامے کے سکھے ڈالے میں آپ کو بتاؤں پرمیشوار آپ کی چھوٹی چھوٹی بھلائیوں کو دیکھتا ہے چھوٹی چھوٹی بھلائیوں کو اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی اندھا بھیکاری ہے یہ اندھی بہن ہے اور اس کو راستہ پار کرانا ہے آپ کرائیں گے پرمیشوار دیکھ رہا ہے آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں اور کسی کو دو روٹی کی ضرورت ہے آپ اپنی تین روٹی میں سے دو اس کو دے رہتے ہیں پرمیشوار دیکھتا ہے پرمیشوار آپ کے چھوٹے سے چھوٹے کاموں کو دیکھتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کاموں کو آپ کے چھوٹے سے چھوٹے بلیدانوں کو دیکھتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ اس ویدوانے سب سے زیادہ ڈالا کیا دیکھ رہا تھا پرمیشر اس میں اس کی دو دمڑیاں کیا وہ دو دمڑیاں پرمیشر کے راجے کو بڑھائیں گی وہ کیا دیکھ رہا تھا اس کا پریم ہلو دینا آپ کے پریم کو ناپتہ ہے آپ جب دیتے ہیں تو پرمیشر آپ کے پریم کو جانشتہ ہے کہ آپ کس بھاونہ سے دے رہے ہیں آپ کی بھاونہ کیا ہے آپ ناپتے تو نہیں ہیں دیتے سمیں تولتے تو نہیں ہیں کہ مجھے دشانچ اتنا دینا تھا لیکن اتنا نہیں دوں گا کیونکہ مجھے اور بھی کام ہے اس دشانچ کو میں ابھی ایسا use کر لیتا ہوں بعد میں پھر دوسری بار دوں گا آپ نے پرمیشور کو کیا سمجھے ہوئے بائبل کہتی ہے کہ آپ کو پرمیشور کو پہلا استان دینا ہے پہلا استان یہ نہیں کہ آپ کا آیا آپ کو پیسہ ملا آپ نے اپنا کرایا بھی لے دیا بجلی کا بل بھی نکال دیا اور آپ کے نوکر چاکر ہیں ان کو بھی آپ نے دے دیا اور اس کے بعد اگر بچا تو پرمیشور کو دیں گے نہیں بچا تو پرمیشور جانتا ہے یہ نا کھرچے ہوگا ابھی کیا کروں اپنی نوکر کو نہ دوں بجلی کا بل نہ دوں ایسے بیٹھا رہوں ہلو اچھا آپ دینے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے کون دے رہا ہے آپ کو ابھی کس نے دیا کیوں کم آ رہا ہے کیوں آپ کی جید پھٹی ہوئی ہے ہگے کے نکال لے ہگے کی پستک کیوں آپ کی جید پھٹی ہوئی ہے ہگے نکال آنیسا ہماری جید کیوں پھٹی ہوئی ہے ہگے نکالو ہگے چوتہ چوتہ کیا یہ تمہارے لیے اس لیے پانچمہ نکالو اس لیے آپ سیناؤں کا یووائیوں کہتا ہے کہ اپنے آچرن پر بشواس کرو تم نے بوایا بہت تم نے بوایا بہت کاتا تھوڑا تم کھاتے تو ہو پر انتو تربت نہیں ہوتے تم پیتے تو ہو پر پیاس نہیں بشتی تم کپڑے تو پہنتے ہو پر گرماتے نہیں اپنی اپنی مذهوری چھید والی جیب میں رکھتے ہو کیوں کھاتے ہو آپ کی بھوک درف نہیں ہوتی پیتے ہو لیکن تمہاری پیاس نہیں بشتی ہے پیسہ کماتے ہو لیکن تمہاری جیب میں چھید ہے کیوں کیونکہ آپ پرمیشنر کو پہلا استان نہیں دے رہے آپ پرمیشنر کو بیسما استان دے رہے ہیں مکان کا کرایا بجلی کا بل بچے کا خرچہ راشن اور اس کے بعد ہمارے مزدور تو بیسما استان کس کا ہو گیا پربو کا اب بیسما استان تک آتے آتے پیسہ آپ کا بچے کا تو آپ دیں گے کیونکہ بیسما استان ہے پربو کا تو اس کے بعد بچے گا تو پربو کو دیں گے آپ یعنی کہ پربو آپ کے اندازار میں کون باٹ رہا ہے کون کر رہا ہے کھڑا دیواریں آپ کے اور پربو کے بیچ میں آپ کے عشیشوں کو کون روک رہا ہے آپ خود ہمیشہ شیطان 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 آپ سب سے بڑے شیطان ہیں شیطان کچھ نہیں کر رہا آپ کا جو ہے نا ایک سوارتھپن مجھے اور مل جائے میرا پیسہ اور جائے میرا پاس اور اور آکاونٹنٹ ہو جائے اور ہو جائے بچن کو اندر لو شیطان بہار آئے گا پریز اللہ کہیں آپ آپ اپنے سوہباب میں سوارتھی پناہ اتنا لے آئے کہ اندکار آپ کو کھا جائے پلیز اپنے آپ کو جانچو بھروسہ کرو اس اس ویدوانے بھروسہ کیا ہے اس نے کیا تھے اس کے پاس چھوٹے چھوٹے تامے کے سکھے ایمین دو کیا تھے تامے کے سکھے پریز اللہ کیا ملا اسے دے کر مجھے سوال بتائیے میری سوال کا جواب دیجئے اس عورت کو اس عورت کو تامے کے دو سکھے دے دے کر کیا ملا دامے کے دو سکھوں کا دان دے کر اسے کیا ملا بتائیے کوئی بتائے گا جلی بتائیے جلی بتائیے یہاں بہت معنو بہاو ہیں بہت پڑے لکھے انسان ہیں شانتی ملی اور اور کیا ملا اسے اس بچی کو اس بہن کو دو چھوٹے چھوٹے تامے کے سکھے دان میں دینے کے بعد کیا ملا کیا آشیرواد آشیش پرمیشور کی پرشنسہ اس نے پرشنسہ کی اس نے سب سے زیادہ بویا ہے کیا چاہیے آپ کو جیون میں آدمی کی پرشنسہ کی پرمیشور کی پرشنسہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے کام کرنے سے میرا آدمی میری پرشنسہ کرے کی میرا پتا میری پرشنسہ کرے مت آدمی کو پرشنسہ کرنے کے لیے کام کریے مت آپ کو پتا ہے ٹاٹا جو ہے آپ سب کو پتا ہوگا اپنی کمائی کا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وہ دان میں دیتا ہے دیتا ہے کینے دیتا ہے آپ دیکھئے آج بھی جہاں ٹاٹا کا ہوتا ہے آپ کے من میں ایک عزت آتی ہے کیا ٹاٹا نے آپ کو کچھ دے دیا لیکن آپ کیونکہ اس کام میں اس کے نام میں وہ شفا ہے پرمیشور کا عشیش ہے وہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ دان میں دیتا ہے پانچ ہزار کروڑ کا مکان میں نہیں رہتا ہے وہ منشوں کو خوش کرنے کے لیے مت کریے جیون میں کام پرمیشور کو خوش کرنے کے لیے پرمیشور کام کریے میرے کام کرنے سے میرا پتہ پرسنٹ ہو میرے کام کرنے سے میرے دس بارہ کاریگر پرسنٹ ہو رہے ہیں اور مجھے سیڈ سیڈ بول رہے ہیں اور پرمیشور کا پیسہ آپ چھوڑا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے آپ سیڈ بن گئے اس کی نظر میں سیڈ بنیے وہ کہے کہ ہاں یار یہ کیا لڑکا ہے یار یہ کیا وارت ہے ویدوہ اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے تامے کے سکھے تھے اس نے وہ بھی ڈال دیے اس سے سوچا نہیں کل میرا کیا ہوگا کیونکہ کل کو سوچنے والا پرمیشور اسے دیکھ رہا ہے کل کون ہے کل بنانے والا کون ہے کل کا عشیش آپ کو دینے والا دینے والا کون ہے وہ پتہ ہے ہم کل کی چندہ کرتے ہیں لیکن آج جو کام کرنا ہے اس کو بھول جاتے ہیں آپ کا کل کیوں نہیں اچھا ہے کیونکہ آپ آج کو عزت نہیں دیتے آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریے ہم وہ بھی نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں آپ محنت کر سکتے ہیں کریے آپ سج بول سکتے ہیں کریے امانداری رکھ سکتے ہیں کریے باقی وہ کرے گا باقی وہ کام کرے گا نا لیکن وہ کب کام کرے گا جب آپ امانداری اور سچائی سے پریم سے اس کے لئے راستہ بنا دیں گے جب وہ آپ کی امانداری کو دیکھے گا یہ میری بچے کی امانداری ہے امانداری ہے ایک بار میں پاسٹر بینی ہن کا جانتے ہیں پاسٹر بینی ہن کو ان کا کوئی کوٹ کیس چل رہا تھا بہت بڑا اور ان کا پیسے پیسے نہیں تھے اور ان کے پاس پرمیشن نے کہا مجھے exact amount یاد نہیں ہے میں ایسی بول رہا ہوں بہت زیادہ یعنی کہ ان کو بولا کہ 20-25 ہزار ڈالر اس کو دے دو 20-25 ڈالر ہزار اس کے دے دو پرمیشن پچیس ہزار ڈالر اس کو دے دوں گا پچیس ہزار ڈالر میرے پاس ہے نہیں میرا کوٹ کا کیس آنے والا ہے میں کیا کروں گا پرمیشن نے کہا دو گھٹنے پہ بیٹھے پراتنہ کیا اور جو پرمیشن نے کہا تھا دے آئے پچیس ہزار اس کو دے دیا ڈالر پچیس ہزار اس کو دے دیا پچیس ہزار ڈالر کا مطلب سمجھتے ہیں انڈین کارنسی کتنی ہوئی لاکھوں میں دے دیا دو دن کے بعد ان کی میٹنگ تھی وہ میٹنگ میں پرشار کر رہے تھے ایک کپل آیا کپل آیا اور اس کے ہاتھ میں چیک تھا اس کے ہاتھ میں چیک تھا ریس الارڈ ایک لاکھ ڈالر کا کہتا ہم پرمیشن ہمارے من میں ڈالا ہے ہم آپ کوئی گفت کرنے آئے ہیں کتنے کا پرمیشن جو کہتا ہے وہ کرو پرمیشن کیسے کہا اس نے پرمیشن تو مجھے کہا نہیں پرمیشن کہوں گا ارے پرمیشن آپ کے سامنے پرشتیاں لے کر آرہا ہے پرمیشن آپ کے سامنے وہ پرشتیاں لے کر آرہا ہے کہ آپ کو vachan کے anusar چلنا ہے آپ vachan کے anusar چل رہے ہیں اس کا مطلب پرمیشن کہنا مان رہے ہیں آپ प्रेस अलोड वचन है ना यह परमेशर की वानी यह परमेशर का वचन बहाने मत बनाईए मत बनाईए बहाने प्रेस अलोड इसलिए उसने धन को नहीं समझा जो कंगाल विद्वा थी उसने धन को महत बनी दिया और ईशू से प्रशंसा पाई वो कहाँ पर है स्वर्ग में ईशू ने उसकी प्रशंसा के कि इसने सबसे ज़्यादा दिया है अब यहीं पर हम देखते हैं यहुदा इसकरियोती के बारे में जिसको परमेशर ने चुना था जिसको ईशू मसी ने चुना تھا ہالیلویہ ریزر یحنہ بارہ کا چار پانچھے جس کو پرمیشور نے چنا تھا اپنا چیلا بنایا اس کو عدکار دیئے اس کو وردان دیئے اور یہودہ اس کریوتیوں نے وردانوں کو یوز بھی کیا اس نے دوستاتماؤں کو نکالا کئیوں کو چنگا کیا لیکن ایشو مسیح نے اس کو ایک تھیلی پکڑا دی کہ کھجانچی کے روپ میں دانت تمہیں دیکھنا ہے اب شرچ کا حساب کتاب تمہیں رکھنا ہے اور جہاں اس کے پاس پیسہ آیا اس کے اندر لالچ آگئی کیا آگئی کیا آگئی اس کے اندر لالچ نے پیدا کیا سوارت مہو مایہ اور یہ مہو مایہ نے اس کے اندر سے دینتا نمرتا نکال دی اور کٹھوڑتا آگئی ہے اس کے اندر کیا آگئی جیسے ہی آپ کے اندر سوارت آئے گا شیطان آپ کے اندر کٹھوڑتا لے آئے گا آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا شیطان کٹھوڑتا آگئی آپ بھول جائیں گے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے آپ بھول جائیں گے وچن اور یاد بھی ہوگا تب ہی یاد کرنا نہیں چاہیں گے ایسا سوارت آپ کے اوپر آ کر بیٹھ جائے گا تو یہودہ اس کریوتی کے پاس کیا آگیا لالچ سوارت اور یہاں پر مریم جو ایک لیڈی تھی جو کی لازرس کی بہن تھی لازر کی بہن تھی اس نے کیا کیا اس نے تین سو دینار کی بوتل لے کر ایشو مسیح کے سر پر اڑے لی ہاللیلویہ اور وہ کیا کہتا ہے یہودہ دیکھو چار پانچھے پرند اس کے چیلوں میں سے یہودہ اس کریوتی نامک ایک چیلہ جو اسے پکڑ پکڑوانے پر تھا کہنے لگا یہ اترا تین سو دینار میں بیچ کر کنگالوں کو کیوں نے دیا گیا اس نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ اسے کنگالوں کی چندہ تھی پرند اس لیے کہ وہ چور تھا اور اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی کیا تھا وہ چور تھا بولئے یہودہ چور تھا یہودہ چور تھا بولئے ایک بار اور یہودہ چور تھا بولیے یہودا چھوڑ تھا کہ چھوڑ کو ایشو مسیح نے چنا اپنا چیلا بنایا پہلے سے چھوڑ تھا نہیں نا کس نے بنایا چھوڑ جیسے ہی پرمیشنہ کا سبح اس کے اندر سے نکلا اندکار اس کے اندر آ گیا شیطان نے اس کے اندر کام کرنا شروع کیا praise a lot کتنے دینار اس نے لیے ماہی آج کون سے کوئی بتائے گا کتنے لیے ہلو کتنے لیے دوبارہ بولیے تیس چاندی کے سکھے کیا تیس چاندی کے سکھے اس کے جیون کے لیے بہت تھے ایک طرف تیس چاندی کے سکھے ایک ایشو مسیح کا چنا سورگ سورگ میں رکھا اترادکار ادھار کونسی چیز بڑی ہے تیس چاندی کے سکھے یا یہ سب کچھ تیس چاندی کے سکھے بول رہے ہیں سب کل تیس چاندی کے سکھے تو بولیے نا پرمیشنر کے دوارہ دیا ادھار یا تیس چاندی کے سکھے تو کیوں کام کیا اس نے کیا وہ پرمیشنر کی کیا ایشو مسیح کی شکشہ کو گرہن نہیں کر رہا تھا کر رہا تھا لیکن ساتھی ساتھ اس کے اندر سوار تھا اس کے اندر وہ تھا سوار تھا گھمنڈ آگیا تھا میں تیس چاندی کے سکھے ابھی میرے پاس آگئے ہیں میں اس کے اندر کیا آگیا جب اس کے اندر میں آگیا تو اس کے اندر دینتہ نکل گئی جس دن آپ کے اندر میں آ جائے گا اس کے اندر نامرتہ نکل جائے گی گھمنڈ آ جائے گا کیا لکھا نیتی بچن چھے کا سولہ سترہ نیتی بچن چھے کا سولہ سترہ جلی پڑھئے چھے وستوے وستوے سے یہہوہ بیر رکھتا ہے ورن ساتھ ہے جن سے اس کو گھرنا ہے ارثار گھمنڈ سے چڑی ہوئی آنکھیں بس گھمنڈ سے چڑی ہوئی آنکھوں سے کیا ہے پرمیشر کو گھرنا گھرنا ہے کیا کہنے گھرنا ہے کیا ہے گھرنا نفرت ہے پرمیشر کو کس سے گھمنڈ سے گھمنڈ کون لاتا ہے آپ کے جیون میں پیسہ میرے اندر پیسہ ہے میرے اندر بینک بیلنس ہے عودہ ہے مان ہے سمان ہے میری نوکری میری نوکری اس نوکری سے میں پچیس ہزار کمارا ہوں تیس کمارا ہوں اس کے بعد چالیس اس کے بعد پچاس اس کے بعد سو مین کون دے رہا ہے کیا پرمیشر چاہتا ہے آپ ایسا کریں پیسے کیوں آپ کے اندر گھمنڈ آ رہا ہے کیونکہ پیسے کو آپ نے پرمیشر سے زیادہ اس تھان دے دیا پرمیشر سے زیادہ اس تھان کس کو دیا پیسے کو پیسے ہالیلیہ آپ سچ بتائیے جب ہم یہ کام کر رہے تھے دو تین ہفتے آپ بھی بیٹھے اس میں بیٹھے praise the Lord ہم نے کیسے بنائے مجھ کو پتائے ابھی بھی ہم کو پیسہ دینا ہے چلے گا لیکن کیا میں نے آپ پر کبھی زور ڈالا آپ کو بتایا زور ڈالا میں نے کبھی آپ پر کبھی آپ کو یہ کہا کہ دینا ہی پڑے گا کیونکہ میرا بھروسہ میرا پرمیشور پر ہے پہلے دن جب میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کام پورا ہو جائے گا اب اشواس کر دوں کہا تھا کی نہیں کہا تھا ہم کسی سے نہیں مانگتے پرمیشور آپ سے بات کرے گا میں کیوں بات کروں آپ کو آشیش ملے گا آپ اگر بوئیں گے تو فصل آپ کے گھر میں کٹے گی پریز ہلوٹ وہ بھول گیا وہ بھول گیا ایشو جیسا پربو ایشو جیسا گرو وہ اس کے گھمن کو دیکھ رہا وہ کہہ رہا کہ ارے اتنا کیوں بہایا جا رہا ہے کہ تین سو دینار کا جو اتر بھاکر ہم گریبوں کو کھلانی سکتے اس کے اندر پرمیشور کا سبھاو نہیں ہے وہ ہی نہیں دیکھ رہا کہ کیا بہن ہے یار اس نے اپنے پورے جیون کا پیسہ پربو کی مہیمہ کے لئے کر دیا ایمین یہ وہ مریم کے اندر پریم نہیں دیکھ رہا ہے کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہے مریم کے اندر پریم کیونکہ اس کے اندر کا پریم ختم ہو گیا ہے آپ کیوں نہیں دوسروں کے اندر پرمیشور کا پریم دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے اندر پرمیشور کا پریم نہیں ہے جیسے ان آپ کے اندر پرمیشور کا پریم ہوگا آپ کو دوسرے کے اندر پرمیشور کا پریم دیکھے گا وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا وہ پرمیشر کی مہیمہ کو نہیں سن پا رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے اس کو کچھ مت کہو کیونکہ میرے گاڑے جانے کے لیے اس نے مجھے تیار کیا ہے وہ پرمیشر کی مہیمہ کر رہی تھی میرے بھائی میری بہن پرمیشر کی مہیمہ میں ہی سکھ ہے پرمیشر کی مہیمہ میں ہی جیون ہے ہمیں اور آپ کو پرمیشر کی مہیمہ کے لیے ہی زندہ ہونا ہے ہم پرمیشر کی مہیمہ کے لیے ہی بنے ہیں تاکہ ہمارے دورہ پرمیشر کی مہیمہ ہو اگر آپ کے جیون سے پرمیشر کی مہیمہ نہیں ہے تو آپ بہت بدقسمت ہیں اگر اپنے جیون کو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں پرمیشر کی مہیمہ کے لیے جس نے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پریوار کے لیے اپنے اکلوتے پتر کا بلدان دے دیا کہ آپ شد ہو جائیں آپ پرمیشر کی مہمہ بھی نہیں کر رہے ہیں اس کا دھنیواد بھی نہیں دے رہے ہیں اس لیے جب گھمنٹ اس کے اندر آ گیا تو وہ پرمیشر کے صبحاو کو اس نے چھوڑ دیا پرمیشر کا صبحاو اس کے اندر سے نکل گیا اس لیے جب ایشیو مسیح نے یہودہ مقوریت کو سمجھانے کی کوشش کی جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اسے پچھا داپ کرنے کا موقع دیا کوئی ہے یہاں پر جو مجھے پکڑوائے گا جو اپنا ہاتھ میرے کٹھونے میں ڈال رہا ہے وہ پکڑوائے گا اسے بتا رہا ہے وہ تب بھی اس کی کٹھوڑتا نے اس کے اندر کٹھوڑتا آگئی وہ سمجھ نہیں سکا کہ ایشیو مسیح اسے بچانا چاہتا ہے وہ اگر اسی سمجھ اس کے پیر پکڑتا کہ میں ہوں میرے اندر یہ بھاونہ آئی تھی میرے پربو مجھے بچا لے پربو مجھے بچا لے ایشو شیطان سے مجھے بچا اور یہ نکل جائے تو آج وہ سرگ میں بیٹھا ہوتا اگر آپ کے اندر بھی ایسی بھاونہ آ رہی ہے کہ آپ غلط ہیں گھٹنے پہ آ جائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر سوار تھا ابھی تک میں غلط جی رہی تھی اگر میں غلط دی رہا ہوں اگر آپ کے اندر ایسا لگتا ہے تو آپ گھٹنے پہ آ کے ایک شما مانگ سکتے ہیں ابھی بھی ابھی بھی احساس کریے تو ہی آپ کو آشیش ملے گا تو ہی آشیش پرمیشن کا کنٹیون رہے گا مت گھمنڈ کریے اپنے پیسے پر پرمیشن کو تھٹے میں مت اڑائیے یاد کرتا ہوں اپنے تھٹے میں مت روڑائیے پرمیشن کو دھوکہ مت کھاؤ جو بھوگے وہ ہی کاٹوگے یاد رکھنا ہالیلیہ اس لیے اس پرمیشن کے سامرد کو سمجھئے جو اس نے آپ کو دیا ہے ایک پڑھتے ہیں دوسرا پترس ایک کا تین اور چار اس کے بعد اند کرتے ہیں دوسرا پترس ایک کا تین اور چار کیونکہ اس کی عشوری سامرد نے سب کچھ جو جیوان اور بھکتی سے سمجھ رکھتا ہے ہمیں اسی کی پہچان کی دوارہ دیا ہے جس نے ہمیں اپنی ہی مہمہ اور صدقن کے نصار بلایا ہے کیا لکھا ہے اس کی عشوری سامرد نے اسی کے پون گیان کے دوارہ جس نے ہمیں اپنی مہمہ اور صدقن کے نصار بلایا ہے وہ سب کچھ جیوان اور بھکتی سے سمجھ رکھتا ہے ہمیں پردان کیا ہے ریس الارڈ آپ پڑھئے دوارہ سے کیونکہ اس کی عشوری سامرد نے سب کچھ جو جیوان اور بھکتی کے سمجھ رکھتا ہے ہمیں اس کی پہچان کے دوارہ دیا ہے ہمیں اس کی پہچان کے دوارہ دیا ہے اب ایشو کو تو پہچانتے ہیں آپ نا تو پھر یہ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کیا بچن گلت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسی کی پہچان کے دوارہ دیا ہے پریس الارڈ ہلو اسی کی پہچان کے دوارہ دیا یا دیکھیں اس کے سنگ آپ کی پہچان کتنی ہے یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ ہیں ایشو مسیح اب میں جانتا ہوں ایشو تیہا کر کشے ہیں ایشو مسیح سمجھے کہ نہیں اب میں پاس آیا اور میں نے ہاتھ ملایا کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں آپ میرے پتا ہیں ایشو مسیح پریس الارڈ اور قریب آیا اور ان کے چرنوں میں آ گیا پریس الارڈ تو کونسی پہچان ضروری ہے مجھے کم ملے گا اشیش جب میری پہچان ان سے بڑھے گی پریس الارڈ جب یہ اپنا کندے پر مجھے ہاتھ رکھے مجھے اپنے گلے لگا لیں گے اس کا مطلب انہوں نے سویکار کر لیا ہے مجھے سب کچھ دے دیا ہے لیکن میں ایشو سے پہچان ہی نہیں کر پا رہا ہوں شرف سنڈے کے سنڈے آتا ہوں اور seus جemIGHT سنتا ہوں واہ واہ کرتا ہوں واہ واہ اور اس کے بعد گھر چلے جاتا ہوں پھر چھے کے چھے دن سنسار کی مہیمہ کرتا رہتا ہوں جو اس نے آپ کو دیا ہے آپ کو نہیں ملے گا آپ اس کی پہچان کے دورا ہمیں اس کی پہچان کے دورا دیا ہے جتنا آپ اس کے سنگ پہچان پہچان بنا لیں گے ابھی آپ کے اوپر depend ہے اب آج پہلی بار آئے ہیں اب آپ پاسٹر سے کیسی پہچان بناتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد شام کو فون پاسٹر بہت اچھا لگا وہ بچن سمجھ بھی نہیں آیا مجھے آپ بتائیں گے پاسٹر کریں میں بتاتا ہوں پھر منڈے کو پاسٹر بہت اچھا لگا وہ بچن بھی سمجھ بھی آ گیا اب یہ سمجھ میں نہیں آیا انہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ پاسٹر سے پہچان بنا رہے ہیں آپ ایک بار آئے اور چھے مینے کے بعد آپ نے پاسٹر سے بات کی تو کیا پاسٹر آپ کے لئے پراتھنا کر پائے گا کیونکہ اس کی پہچان نہیں ہے ایشو سے آپ کی پہچان ہونی ضروری ہے اس نے سب کچھ ایشواری سامرت کے دورہ آپ کو سب کچھ دے دیا ہے اس کی پہچان کے دورہ اگر آپ کے جیون میں آپ کی نوکری اس کی اور آپ کی پہچان کو دور کرتی ہے نوکری نہیں چاہیے اس کی پہچان چاہیے مت گھبرائیے روٹی سے میں آپ کو پھر بول رہا ہوں مت گھبرائیے اپنی نوکری سے پرمیشور کے وچن پر چلیے وہ سب کچھ دے گا آپ کو کیا لکھا ہے اس نے اپنی ایشواری سامرت کے دورہ آپ کو اور آپ کی بھکتی سے سممند جو پہچ رکھتا ہے وہ دے دیا ہے دینے والا نہیں ہے دے دیا ہے اس کی پہچان کے دورہ اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ اس سے اپنی پہچان کتنی بڑھاتے ہیں پریس الوٹ آج کیا بچن آپ نے سمجھا آشیش بھائی جیون بدلہ پریس الوٹ دھن پر نہیں ہمیں پرمیشور پر وشواس کرنا ہے چاہے آپ کا دھن دک کچھ بھی ہو چاہے آپ کی نوکری کچھ بھی ہو پہلے ایشو پہلے ایشو کو پہلا استان بعد میں کسی کو پربو کا ہو یاد رکھئے دھن کو اپنا استان مت دیجئے پربو کو جو پربو کے لیے دینا ہے پربو کو دینا ہے وقت پر دینا ہے پہلا دینا ہے بہا نعمت منائی کرے اور نوکر کو نہیں دوں گا تو نوکر چلا جائے گا اگر پربو چلا گے تو تو کیا ہوگا پریس الوٹ پربو کو پہلا استان دیجئے حالیلویہ